ہریں گے خیبر پختنہا کی خیبر پختنہا میں سینٹ کی گیارہ نشستوں پر انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کا عاملہ اسمبلی پہنچ گیا ریٹرننگ آفیسر سینٹ الیکشن اسمبلی پہنچ گئے مسلمی قنون کے سینٹ امیدوار نیاز احمد اسمبلی پہنچ گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تلحہ محمود اسمبلی پہنچ گئے خیبر پختنہا اسمبلی میں ارکان کیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے محمد پیاس سے اس مطلق تفصیلات حاصل کریں گے محمد پیاس کہیے گا خیبر پختنہا میں تو سچویشن جو ہے وہ تنازے کا شکارتی کشیدگی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا صورت حال ہے وہاں پر اب جی بالکل خیبر پختنہا میں وہ سینٹر الیکشن کے حوالے سے ابھی تک اب ہم موجود ہیں چونکہ صبح سے الیکشن کمیشن کا عاملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں ان کی جانب سے چونکہ انہوں نے وضع کر دیا تا کہ ہمیں جو ہے وہ شدور کے مطابق کام کرنا ہے ہم اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے وہ صورت حال واضح نہیں ہو سکی تاہم چونکہ اس وقت جو ہے وہ نہ صرف اپوزیشن کی جانب سے جو ہے آرہا کین جو ہے وہ اسمبلی حال پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جن میں طلاعہ محمود نیاز محمد و دیگر آرہا امیدوار جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیپی سپیکر اور وزیرالہ بھی جو ہے وہ اسمبلی حال پہنچ چکے ہیں تاہم اس وقت جو ہے بڑی ڈیویلیپنٹ یہ سامنے آئی ہے چونکہ الیکشن کے حوالے سے تاہل صورت حال واضح نہیں ہو رہی ہے اور امیدوار بھی آ رہے ہیں تاہم بڑی ڈیویلیپنٹ یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ کی جو اپوزیشن جو ماتے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست الیکشن کمیشن کو دائر کی گئی ہے جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اصدا کی گئی ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہے خیبر پختنخواہ میں ملتی ویکی جو ہے چونکہ اس میں موقف افتیار کیا گیا ہے کہ ابھی تک جو ہے مخصوص نشستوں پر امیدواروں سے جو ہے وہ حلف نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے سینٹ کے انتخابات جو ہے یہاں پر جو ہے اس پر سوالیاں نشان اٹھتا ہے جس پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمیشن نے جو ہے ابھی رابطہ کیا ہے وفاق سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے باقاعدہ فیصلہ کرے گا اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نا صرف عراقین اسمبلی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں امیدوار بھی اسمبلی حال میں موجود ہے اور کافی تعداد میں جو ہے وہ ایم پی ایس جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جی صحیح بہت شکریہ محمد فیاس موسیقی